بھارتی سنگھ کی ارسٹ کے بعد ایک سوال بار بار دماغ میں کون رہا ہے کہ سکرین پر دکھنے والے یہ چہرے جو یواؤں کو پریرد کرنے کا کام کرتے ہیں انسپریشن دیتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی سیکسس سٹوری بھی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر یوت بہت ایکسائٹ ہو جاتا ہے اور ان کے جیسا بننا چاہتا ہے اور پھر سامنے آتی ہیں اس طرح کی خبریں نشیل پدارت کے سیبن کی نشیل پدارت کے استعمال اور پھر اس طریقے کے ارسٹ سامنے آتے ہیں واقعی بھارتی سنگھ کی ارسٹ کے بعد کافی کچھ ہلس آ گیا ہے کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ بولوڈ کے بڑے نام اس طریقے کے معاملوں میں شامل دکھائی دے رہے تھے لیکن اب بھارتی سنگھ جیسی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمال ٹاؤن سے آئی ایک پرتباوان کلاکار جس نے اتنی بڑی جگہ بنائی ٹی وی میں کومیڈی کوین کی ان سے پہلے تو کوئی کومیڈی کوین تھی ہی نہیں انہوں نے وہ جگہ بنائی انہوں نے اپنے لئے وہ بازار بنایا اور اس کے بعد اس طرح کے معاملوں میں نام آنا ہزاروں دلوں کو توڑ بھی گیا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی جو امیج تھی لوگوں کے بیچ وہ ٹوٹی ہے اور لوگ حیران رہ گئے ہیں کہ آخر کیا ضرورت تھی اس طرح کے نشیلِ پدارت کے سیون کی اور اس طرح کے بھی آروپ ان پر لگے ہیں انہوں نے پیش کیا جائے گا اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جج صاحب انہیں کسٹڈی دیتے ہیں یا کیا ہوتا ہے آگے لیکن ایک بات جو یہاں پر غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سکرین پر دیکھنے والے چہرے اگر اس طریقے کا ویبھار کرتے ہیں جس سے یوتھ ان کو دیکھ کر جس کو کہتے ہیں کہ کوئی انسپریشن نہ لے پائے اور اب تک انسپائر ہوتا رہا ہو لیکن ایک ایسا کام جو آپ کو آپ کی پوری کلہ ہی کھول دیتا ہے اور لوگوں کے بیچ آپ کی امیشت کو ٹھوڑ کر رکھ دیتا ہے نشد روپ سے حیرانی تو ہو بھی نہیں ہے میں آج گوہاتی میں ہوں اور ہم لوگ جٹنے والے ہیں جس جس پر سوشانت سنگھ راجبوت کے لیے یہاں پر بہت سارے ایساساریاں سے کٹھا ہوں گے ہم لوگ ساتھ میں کڑے ہوں گے اور ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ جس طرح سے سوشانت نے اپنی ایک جگہ بنائی تھی ہمیشہ لوگوں کو انسپائر کیا تھا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ زیادہ تر انسپیریشن دینے والے چہرے جن کو یوت فالو کرتا ہے وہ ایک کے بعد ایک ان کے کالے سچ سامنے آتے جا رہے ہیں اس پورے معاملے پر آپ اپنا کیا ترک رکھتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا